اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب دوست امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے اور آپ کے برز بھی بالکل ٹھک ٹھاک ہوں گے تو فرینڈ آج ہماری کوئیسچن آنسر ویڈیو ہے کچھ بھائیوں کے کوئیسچن ہے جو میں نے سیلیکٹ کیا ہے جس کا آنسر آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو جی سب سے پہلا جو ہمارا کوئیسچن ہے وہ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ہم البائنو بلیک آئیز کی سبلنگ کو آپس میں پیر اپ کروا سکتے ہیں تو بای جن چاہے البائنو بلیک آئیز ہے چاہے البائنو ریڈ آئیز ہے چاہے کوئی بھی برڈ ہے میں آپ دوستوں کو کبھی بھی یہ مش нравится نہیں دوں گا کہ آپ ان کی سبلنگ کو آپس میں پیر اپ کروائیں کیونکہ جب ہم کسی بھی برڈ کی سبلنگ کو آپس میں پیر اپ کرواتے ہیں تو ہمارے پاس بہت سر ایشو آ جاتی ہیں جیسا کہ دیڈن شیل کا ایشو آ جاتا ہے برڈ کے فیدر پورے نہیں آتے برڈ فلائے نہیں کر سکتا برڈ کے سائز ڈیویلپ نہیں ہوتے برڈ کی چون ٹیڑی ہو جاتی ہے یا برڈ کے پنجے ٹیڑے ہو جاتی ہیں اس طرح کے جو بہت سارے مسائل ہیں وہ سبلنگ کو آپس میں پیر اپ کروانے سے ہی آتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس اچھا ریزلٹ آئے برڈ کے سائز اچھے ہیں ڈیڈین شیل وغیرہ والا ایشو نہ آئے تو آپ نے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ہم البائنو ریڈ ایس کے دس پندرہ جوڑے ایک ہی جگہ پر لگا سکتے ہیں بنا پنجروں کے آٹھ بھائی دس فٹ کی جگہ پر یعنی کہ بھائی کلونی میں برڈ لگانا چاہتے ہیں تو جی بھائی جن آپ کلونی میں برڈ لگا سکتے ہیں لیکن جب بھی ہم نے کلونی میں برڈ لگانی ہے کچھ چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے جیسا کہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس جتنی سپیس ہے اس میں ہم کتنے برڈ ایزلی لگا سکتے ہیں اس کا آپ کو کس طرح سے اندازہ ہوگا آپ ناپ کر چیک کر لیں یا آپ بوکسز لگا کر چیک کر لیں ہر بوکس سے دوسرے بوکس کا کم از کم ڈیر سے دو فٹ کا فاصلہ ہونا لازمی ہے دو فٹ کا فاصلہ ہو تو زیادہ بہتر ہے اور آپ نے ایک ہی لئر لگانی ہے بوکسز کی آپ نے ایسا نہیں کرنا ہے کہ ایک لئر آپ نے اوپر لگائی اور دوسری تھوڑا سا نیچے کر کے لگا دی اب آپ نے ایک لئر بوکسز کی لگائی دو دو فٹ کے فاصلے پر بوکسز لگائے اور آپ کے کتنے بوکس لگے ہیں مثال کے طور پر آپ کے دس بوکس لگے ہیں آپ اس میں سات یا آٹھ پیر چھوڑ سکتے ہیں ہمیشہ دو تین بوکس آپ نے ایکسٹر لگانے ہوتی ہیں جتنے بھی آپ کلونی میں پیر چھوڑیں دوسری جو آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ آپ نے لگے وے پیر چھوڑنے ہیں سلیکٹ کرے گا اور بریڈ سٹارٹ کر دے گا اس طرح لڑائیاں بہت کام ہوتی ہیں لیکن اگر آپ میل فی میل کٹھے چھوڑ دیں گے پیر آپس میں لگے نہیں ہوں گے تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ پیر جلدی بن جاتے ہیں اور جو پیر جلدی بن جائے گا وہ دوسرے برڈ کو ڈرانا شروع کر دے گا زیادہ بوکسز پر قبضہ کر لے گا تو لڑائیاں شروع ہو جائیں گی اس چیز کا آپ نے خیار رکھنا ہے آپ دو دو فٹ کے فاصلے پر بوکس لگائیں بوکس تھوڑے سے ایکسٹر ہونے چاہیے جتنے بھی آپ پیر چھوڑیں اور کوشش کریں کہ آپ لگے ہوئے پیر چھوڑیں اور ایک ہی ایج کے برڈ چھوڑیں پتھے یا بڑے آپ نے مکس کر کے نہیں چھوڑنے تو انشاءاللہ آپ کے پاس کلونی چل جائے گی ایک اور چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے کہ آپ کلونی کو تھوڑا بہت ٹائم لازمی دیں آپ اس کے پاس بیٹھ جائیں آپ تھوڑا سا واش کریں برڈ کو ادھا گھنٹا پونا گھنٹا جتنا بھی آپ کے پاس ٹائم ہے آپ برڈ کے ساتھ سپینڈ کریں تاکہ آپ کو برڈ کی ایکٹیوٹی کا پتہ چل سکے کیونکہ کلونی میں اگر کوئی برڈ سست ہوتا ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا اس وقت پتہ چلتا ہے جب اس کی حالت زیادہ خراب ہو جاتی ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس کی احتیاط کر کے آپ کلونی میں برڈ لگا سکتے ہیں اس کے بعد اگلا کوئیسٹن ہے جی بھائی پوچھ رہے ہیں کہ برڈ کس منت میں لینے چاہیے تو یار یہ بہت ہی امپورٹڈ کوئیسٹن ہے اور کئی بار میرے سے پوچھا گیا ہے اس لئے میں نے اس کوئیسٹن کو سلیکٹ کیا تاکہ اور دوستوں کو بھی اس کا آنسر مل سکے تو میری نظر میں جی دو بیسٹ ٹائم ہیں جس ٹائم پہ آپ برڈ لے سکتے ہیں دونوں میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جو ٹائم آپ کو سوٹ کر رہا ہے آپ اس ٹائم پہ برڈ لے سکتے ہیں پہلا ٹائم یہ ہے کہ جی بریڈنگ سیزن جب سٹارٹ ہوتا ہے آپ فرسٹ کلچ کے بچے لے لیں جیسا کہ ستمبر یا اکتوبر میں ابھی بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہوگا تو دسمبر میں تقریبا پتھے آنا شروع ہو جائیں کہ مارکٹ میں آپ اس ٹائم پہ فرسٹ کلچ کے پتھے لے سکتے ہیں لیکن ان پتھوں کو جب بھی آپ نے لینا ہے آپ کو ایک چیز اپنے مائنڈ میں رکھنا پڑے گی کہ آپ نے ایک سال ان برڈ کو اپنے پاس ہولڈ کر کے رکھنا ہے نیکس سیزن یہ آپ کے پاس بریڈ کریں گے اگر آپ میں اتنا صبر ہے کہ آپ ایک سال برڈ کو ہولڈ کر لیں بینا بریڈ کے تو پھر آپ کے لیے یہ بیس ٹائم ہے آپ پتھے لے سکتے ہیں اب جو دوسرا ٹائم ہے اس میں آپ کو تھوڑا سا فائدہ ہو جاتا ہے جیسا کہ ابھی اگست کا موسم چل رہا ہے ابھی بریڈنگ سیزن سٹارٹ نہیں ہوا کچھ دوستوں نے کروا دیا بریڈنگ سیزن سٹارٹ باکسید وغیرہ لگا لیکن ابھی بریڈنگ سیزن سٹارٹ نہیں ہوا ستمبر میں یا اکتوبر میں جا کے بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہونا ہے جیسے ہی یہ برسات ختم ہو جائے گی اب مثال کے طور پر ستمبر میں بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہوتا ہے آپ پچھلے سیزن کے جو لاسٹ قلچ کے پتھے ہیں وہ پر چیز کر لیں اب ان کا آپ کو فائدہ ہوگا تقریباً ان کی ایج چار یا پانچ منت کچھ کی چھے منت اس طرح ان کی ایج ہوگی مثال کے طور پہ ان کی ایج چار منت ہے آپ کو چار منت کے پتھے مل جاتے ہیں ستمبر میں آپ نے لے لیے ان کی ایج چار منت ہے آپ نے مزید ان کو چار یا پانچ منت اپنے پاس ہولڈ کروانا ہے آپ کے پاس بریڈ آ جائے گی آپ نے پتھے لیے چار پانچ منت ہولڈ کروایا سیزن کے بیچ میں ہی وہ آپ کو ایک کلچ دے جائیں گے وہ کیسے آپ نے ستمبر میں پٹھے لیے ان کی ایج تھی چار مند آپ نے اکتوبر نومبر دسمبر جنوری فروری پانچ مند انہیں ہولڈ کروایا ایج ہو گئی نو مند اور تقریباً نو مند کا جو برڈ ہے وہ بریڈ کر جاتا ہے اور جنوری میں بریڈنگ سیزن چل رہا ہوگا بریڈنگ سیزن ختم نہیں ہوتا آپ کے پاس فرسٹ بریڈ آ جائے گی آپ نے پٹھے لیے آپ کے پاس بریڈ بھی آ گئی تو میری نظر میں جو بیسٹ ٹائم ہے وہ یہ ہی ہے کہ آپ ستمبر میں جب بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہو پچھلے بریڈنگ سیزن کے لاسٹ کلچ کے پٹھے لیں تھوڑا سا انہیں ہولڈ کروائیں اور اسی سیزن میں آپ اپنے پاس بھی بریڈ لے سکتے ہیں اس کے بعد اگلا کوئیسٹن ہے جی بھائی پوچھ رہے ہیں کہ بریڈنگ سے پہلے برڈ کو کوئی دعائی دینی چاہیے کے نہیں تو بھائی جان بریڈنگ سیزن سے پہلے کوئی ایسی میڈیسن تو نہیں ہے جو ہمیں برڈ کو دینی چاہیے جسے برڈ بریڈ کر جائے کچھ چیزیں ہیں جن کی ہم احتیاط کر لیتے ہیں جیسا کہ مائرس وغیرہ والا کوئی ایشو نہ ہو برڈ کو سکیٹ یا کوپک سپورڈر وغیرہ آپ لگا دیں بریڈنگ سیزن سے پہلے برڈ کو ڈی وارمنگ کروالیں ڈی وارمنگ کے بعد آپ نے جو بھی ملٹی وائٹمین یا کیلسیم وغیرہ برڈ کو یوز کروانے ہیں وہ آپ کرواتے ہیں جو بھی آپ بریڈنگ سیزن میں کوئی نہ کوئی تو یوز کرواتے ہوں گے آپ یوز کروانا شروع کر دیں اور جیسے ہی بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہو دس دن بعد پندرہ دن بعد آپ برڈ کو بوکس وغیرہ لگا دیں انشاءاللہ اللہ آپ کے پاس بریڈ آنا سٹارٹ ہو جائے گی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بریڈ سے پہلے برڈ کو بریڈنگ کے لیے کوئی میڈیسن یوز کروانی ہوتی ہے تو یہ چیز غلط ہے کوئی بھی میڈیسن برڈ کو بریڈ کے لیے یوز نہیں کروائی جاتی ہے صرف ملٹی وائٹمین وغیرہ کیلسیم وغیرہ ایسی چیزیں ہی یوز کروائی جاتی ہیں اس کے بعد اگلا کوئیسٹن ہے جی بھائی پوچھ رہے ہیں کہ بلیڈ لائن کا کیسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہولنڈ برڈ ہے یا ساؤتھ والی کیونکہ کراچی میں برڈ سستے ہیں پنجاب کی نسبت اس پہ گائیڈ کر دیں تو بھائی جان کراچی میں واقعی برڈ تھوڑے سستے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ برڈ باہر سے امپورٹ ہو کر آتے ہیں لیکن ابھی فی الحال ہمارے پاس کوئی ایسی ٹکنالوجی نہیں ہے جسے ہم یہ ثابت کر سکیں کہ یہ برڈ ہولنڈ کے ہے یا باہر کی بلیڈ لائن ہے یا لوکل بلیڈ لائن ہے کوئی بھی ایسا طریقہ نہیں ہے ابھی ہمارے پاس جو لیپس کام کر رہی ہیں وہ صرف ہمیں میل فی میل ہی کنفرم کر کے بتا سکتی ہیں اسی طرح کا ایک ملا جولا کوئیسٹن پہلے بھی میرے سے پوچھا گیا تھا کہ اگر ہم برڈ کا ڈین نے کروا لیں تو ہمیں پتا چل سکتا ہے کہ یہ برڈ آپس میں سبلنگ ہیں کہ نہیں ہیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی یہ جو لیپ کام کر رہی ہیں وہ صرف میل فی میل ہی کنفرم کر دیتی ہیں اتنی جدید ٹیکنالوجی ابھی ہمارے پاکستان میں اویلیبل نہیں ہیں باہر کے جو ممالک ہیں وہاں پر آپ کو بلکل بتا سکتے ہوں گے کہ ان کا آپس میں بلیڈ ریلیشن ہے کہ نہیں ہے ان کا پورا بلیڈ ٹیسٹ وغیرہ کر کے لیکن ابھی پاکستان میں صرف فیدر سے ہی ڈین نے وغیرہ ہو رہے ہیں اور اس سے میل فی میل ہی کنفرم ہوتا ہے یہ کنفرم نہیں ہوتا کہ یہ برڈ کہاں کیا اور اس کی کونسی بلیڈ لائن ہے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسندہ ہی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپک پر اپنا اور اپنے برڈز کا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ